نئی سیاست کی نئی راہیں وہ تلاج کر رہے ہیں سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس ملک کے حال پہ رحم کھائیں پہلے انہوں نے اس ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی جب تفرقہ بازی میں ناکام ہوئے اور پھر یہ ختم نبوت کی بات چھڑی میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں پاکستان میں ایسا وزیر داخلہ عمران خان صاحب نے لگایا اگر کسی نے میرے سے زیادہ جھیل کاٹی ہو ختم نبوت میں خواہ وہ شورش کشمیری کے ساتھ ہو مولانا عزیز جو ہیں لال مسجد علی ان کے والد عبداللہ صاحب ہوں یا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب ہوں تاج پوری صاحب ہوں میری ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ میں ختم نبوت کا سپائی ہوں اور جب ختم نبوت کا سپائی وزیر داخلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی میرا خیال ہے غیر ضروری ہے اور آپ اسرائیل ریلی کر رہے ہیں کون اسرائیل کو مان سکتا ہے جی اب آپ کو استعم لکھ کر دیں فضل ریمان صاحب کو کہ ہم ختم نبوت کے سپائی ہیں اور اسرائیل کو مانے جانے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آخری آدمی ہوگا امران خان اس پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا اور چار باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا نمبر ون یہ استیفہ نہیں دیں گے نمبر ٹو یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے نمبر تین یہ زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے چار کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ وار ضرور کریں گے مولانا فضل ریمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا زبردست ہے کہ وہ بریکنگ نیوز یہ چاہتے ہیں اور شکر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے اور اسلام آباد میں کوئی ان کے لئے رکاوٹ نہیں ہے ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم ان کا انیس تاریخ کو بھیہیب بھی دیکھیں گے کہ انیس تاریخ کو وہ اپنے سیاسی آئینی اور اخلاقی حق کو کس طرح استعمال کر دیں اگر وہ اپنے سیاسی اور آئینی حق کو غلط استعمال کریں گے تو ایک شیر میرا آج کل بہت مبھول ہے کہ دعا کرو گے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے سو ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے آئین اور قانون کے تحت آو گے تو احترام پاؤ گے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لو گے تو آئین اور قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا اینی قویسٹن جی مذہر ایک میں ٹھار جا مذہر دوں میں دیتا ہوں بابا ایک سے دس گریڈ تک میں پینشن بلینز میں دے گیا ہوں باقی جو رہ گئی ہیں یہ غریبوں کو پہلے دی ہیں وہ بھی میرے سے بہتر وزیر ہیں اور اب آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے خریداری کیوں نہیں کی میں بے وقوف نہیں تھا میں بھی خریداری کر سکتا تھا لیکن اس لاہور کے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تینوں دفعہ میں نے ٹنڈر کرائے تینوں دفعہ چین کا سنگر ٹنڈر لائے اب آپ مجھے بتائیں آپ اتنے بڑے صحافی ہیں لاہور ہیڈکوارٹر ہے جنرلزم کا اگر میں سنگر ٹنڈر ایکسپٹ کرتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں نے کرپشن کی ہے میں نے تینوں کے تینوں ریجیکٹ کیے اور بائیومیٹرک میں کر گیا تھا ٹنڈر اور بجلی کے جتنے مجھ سے لگ سکے تھے جتنے پیسے جمع ہو سکے تھے سارا ایک ایک پیچھا کیا وہ کنیکشن لگ رہے ہیں کانونیوں میں اور مجھ سے اچھے وزیر آئے ہیں مترک وزیر آئے ہیں وہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں میں آئی ٹی جی مذر دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے کچھ اور باتیں ہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے کھیلتی رہے میرا مطلب ہے وہ ٹیسٹ میں ایچ کھیل رہی ہے کھیلتی رہے مولانا صاحب جو ہیں آخری پانچ اوروں کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بھی ہم سے گلہ شکایت نہیں ہوگی ہم ان کا اعترام پر قرار رکھیں گے اگر انہوں نے اعترام کا مطلب غلط لیا تو پھر میں پارلیمانی زبان میں ارز کر چکا ہوں کہ پانچ سو ساتھ مدرسے ہیں مذر صاحب اسلام آباد میں جس میں سے صرف بانویں ریجسٹرڈ ہیں پانچ سو ساتھ مدرسے ہیں یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جن کے کمپاؤنڈ اٹیج ہیں اگر میں وہ مسجدوں کے ساتھ جو حفظہ لے بچے شام کو چلے جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں یہ ان کا کر رہا ہوں جن کے طلبہ وہاں رہتے ہیں سو ہم کسی پر بھی ریجسٹریشن ہمیں کرنی چاہیے لیکن یہ کیونکہ اس وقت سیاسی مسئلہ ہے اس وقت یہ مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتے لیکن اگر لوگوں نے مسئلے اٹھائے تو پھر سارے مسئلے اٹھیں گے دیکھیں ایف آئی اے ابھی آج مجھے مذہر ٹھیک کہہ رہا تھا اور ملک صاحب بھی کہ میں پورے ایک مہینے کے بعد تیرہ چودہ تاریخ کو ہی میں نے چارج لیا ہے اس میں دو چھٹیاں آ گئی تو آپ سنجھیں ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوئے ایف آئی اے کو ٹھیک کریں گے ایسا ٹھیک کریں گے قوم کے لیے جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کا بھی میں نے ان کو کہا کہ ان سے پیسے نہ لیں ان کو جیلوں میں نہ پھیکیں یہ غربت کے مارے لوگ آئے ہیں جن پر اگر کیس ہوں اس پہ ضرور آٹھ ڈالیں لیکن جو پیٹ کی غربت ختم کرنے کے لیے ملکوں سے باہر گئے اور ڈپورٹ ہو گئے ان پر نیا قانون لائیں گے اور ان کو کہا جی بیٹے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے عمران خان جس کا نام ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈیل نہیں ڈھیل دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو تو خان نے کہا یہ جملہ تُو نے کہاں سے نکالا ہے سو نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے آئین اور قانون کا احترام کریں گے جیسا کریں گے بڑا اچھا جملہ ہے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے آئین اور قانون کا احترام کریں گے جی ملک صاحب تیرا ہو گیا نے ایک سواب ملک صاحب ملک صاحب صحیح کہہ رہا ہے دیکھیں نہ پانا ٹھیک ہے ملک صاحب دیکھیں ابھی تو یہ آٹھ دس دن براڈ شیٹ ہی چلنی ہے مجھ نہیں ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا کہ انس کی انیس کی جو الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے سامنے پروٹیسٹ ہے وہ بھی براڈ شیٹ کی نظر ہو جانی ہے کیونکہ اتنا میڈیا اس پر کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے لیکن یہ پاناما ٹو ہے جس طرح پاناما میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکے اسی طرح یہ کوئی جواب نہیں دے سکے اور یہ کیونکہ آٹھ دس دن چلنا ہے تو میرا خیال ہے آپ کا سوال زبردست ہے اس میں اور نئے نئے انکشافات ہوں گے میں یہی ہوں بھی کون کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس پی آر میں فرق ہے اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کوئی کسی کو فون نہیں کر رہا کسی کو شوق ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ میرے پہ بڑا پریشر ہے مجھے بڑا تنگ کیا جا یہ سمجھ لیں کہ اس کا دل ہے ان کو چھوڑ کے جانے جتنے لوگوں نے استیفے لکھ کر دیئے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کمپیوٹر سے لکھ کر دیئے ہیں ہاتھ سے ایک آدمی نے استیفہ لکھ کر نہیں دیا اور جب ان کو بلایا جائے گا کہ آئیں ذرا بتائیں یہ آپ ہی نے لکھا ہے تو یہ مرتضی آباسی کی طرح کہیں گے میں نے نہیں لکھیا دو دفعہ ملا ہے ایک ہی دفعہ اس نے کہا میں نہیں لکھیا اے میں خاکہ اس کو بیجا تھا امیر مقام کو پتہ نہیں کس طرح آگئے آپ کے پاس سر ایک دفعہ ہلتا ہے آدمی استیفہ دیتے ہوئے ابھی ڈھائی سال پڑھے ہیں عمران خان کے گھوٹر اگر میری بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس کے کب جمعہ مبارک دن ہے نماز کے بعد کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا بلکہ انہوں نے مجھ سے میں تو جس دن خود مجھے بھیجا گیا ہے میری خواہش تھی کہ مجھے وہ لیڈ کر دے اس سے بڑی بات نہیں میں کہہ سکتا دیکھیں میں اس کی نوکری کرتا ہوں اس کے ساتھ وزیر ہوں تو جو بات سچا کہہ رہا ہوں جی بیٹے وہ میں نے ابھی پڑا ہی نہیں ہے بھائی پنجاب والا مجھ سے مرکز کا سوال کرتا جی بیٹے دیکھیں کوئی بھی سیاستان یہ نہیں چاہتا کہ انتشار اور خلفشار بیٹھا ہوں اور کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی اور درمیان کے راستے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن بند گلی میں جانے کی بجائے کھلے راستوں میں اور کھلے معاملات میں تیار ہونا چاہیے اس کو بات میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ سولہ فروری ان کی لاس ڈیٹ ہے اس کو رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا جو میرے اختیار میں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں باقی فیصلہ عمران خان کا اس نے کہا نہیں کرنا سو اب اللہ جانے اور اس کے کام جانے ایک بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے دنیا میں جو اپنے عوام میں آکے زندہ رہتا ہے جیل میں رہتا ہے لوگوں نے جیلوں سے بھٹو کے دور میں لوگوں نے سیٹیں جیتی ہیں انتخاب جیتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں لوگوں کا جیلوں میں انتخاب ہوا ہے لیکن ان کی سیاست نہیں مری اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑے سکون میں رہوں یہ لوگ دھکے کھائیں اور اس ٹھنڈ میں وہاں جا کے دھکے کھائیں سب سے پہلے کئی دنیا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے خونی biٹوں کو بلڈ رلیشن کو قربانی کے لئے آگے کر دی ہیں میں ایک نہیں درجنوں دنیا میں ایسی تنظیموں کے نام بتا سکتا ہوں جو اپنی اولاد کو اپنے پوتوں کو قربانی کے لئے آگے رکھتے ہیں یہ جان بچانے کے لئے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں مار کھانے کے لئے آپ کے بچے کو رکھتے ہیں جی وہ آپ ڈالر پہ لگ جائے گا ہار دن میں آوکھ تیرے ہوگئے یار دو یار تیرا ریلوی دیکھیں مہنگائی آٹا آگے سے سستہ ہوا ہے چینی چند دنوں میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں چینی چند دنوں میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں ٹماٹر پیاز آلو سستے ہیں گھی مہنگا ہے لیکن یہ ساری مہنگائی انشوروں لٹیروں ڈاکوں بہیمانوں اور منی لانڈر اور پاناما اور براڈ شیٹ کے لٹیروں کی وجہ سے آجا سیکنڈ لازٹ بڑی خوبصورت بات کیا میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس اسمبلی پہ جس پہ فضل الرحمان لانت بھیجتا ہے لفظ میں آپ کا ٹی وی سے آپ نکال کے ساتھ میرے جب آپ کے سوال کا جواب دوں دکھائیں کہ یہ وہ لفظ نہیں بولتا لانت کا لفظ میں نے بول دیا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے جس میں وہ خود صدر کا کینی ڈیٹ ہوا میں اس پر لانت بھیجتا ہوں یہ جالی اور فلاں اور فلاں اسمبلی ہے اس اسمبلی میں یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اسی اسمبلی میں جس پہ لانت بھیجتے ہیں تھوک کے چاٹ رہے ہیں دیکھیں کبھی کامن نمائندہ نہیں ہوگا سندھ میں تحریک انصاف کا اور پیپلز بارٹی کا الیکشن ہوگا پنجاب میں نون لی کا اور تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا کیپی کے میں جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا بلوچستان میں بھی تحریک انصاف چاروں صوبوں میں چاروں صوبوں کی ایک قومی سطح کیا پارٹی سیکنڈ لاٹس کوئشن پھر ادھر اسامہ بلکل مطمئن ہے میں کیبنٹس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج سے کرانا چاہیں سارے آدمیوں کو نوکری سے بھی نکالا ہے دہشتگردی ایکٹ میں بھی ڈالا ہے تین سو دو میں بھی جالا پھٹے بے لٹکا دی ہے سب کے سب کو کوئی ایک منداغر وہ ان سے میں نے خود بات کی ان کے گھر چل کر بھی گیا وہ مطمئن ہیں اگر نہ مطمئن ہو تو اب تو کیبنٹ نے پاس کر دی ہے صوبہ میں لاو منسٹری کو خط لکھوں گا اور ہائی کورٹ کے جج سے انکواری ہو جائے گی سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ مجھے میرے بھائی جان مجھے نہیں پتا کہ اس سے کوئی نراز ہوا یہ اور پھر لاسٹ مذہر جی بچے مجھے ان وزیروں کا نہیں پتا شام کو تو سارے ہی ہوتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ صحیح کہت ہے پھر مذہر میرا ٹائم پورا ہو گیا تو ایک پیش پہ دیکھیں میں آپ سے ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں کہ کوئیٹا میں جو کچھ بھی مسئلے حل ہوئے اس میں حکومت اور اسکری لوگ ایک پیچ پہ دے ورنہ میری کیا مجال کہ میں کوئیٹا دو دوہ جاتا مذہر پھر لاسٹ تیز کریں گے تھوڑا سا ٹائم دے دیں ایک مہینہ ہوا ہے صرف انشاءاللہ سا دن کے اندر اندر ایف آئی اے کو بھی ٹھیک کریں گے پسٹ کسچن ہو گیا تیرا ہوں میرا مطلب ہے وہ بھی انسان ہے جنرل جو ہے آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں جنرلسٹوں سے اگر آپ مجھ سے یہ کہیں تو میں کہیں کہ فضل امان آئے تو کشمش والا علوہ کھلا ہوں گا